دوستو میرے پاس یہ سنگل فیز کا ٹین کے وی کا ایک اسٹیپلائیز ریپیر ہونے کے لیے آیا ہے اور ریپیر کیا اس کے اندر ٹوٹلی وائرنگ ہونایا ہے کمپلیٹ وائرنگ وائرنگ میں اس کے اندر دوستو پانچ ریلے رہتی ہیں اب اس میں اگر آپ کی ریلے خراب ہوتے تو کونسی ریلے لگانے کیونکہ اس میں بہت بڑی گلتی کر دوگا آپ ریلے لگانے کے بعد میں میں نے بھی اس کی ریپیر کر کے ہی لگائی ہے کیونکہ مارکٹ میں نہیں ملی ریلے تو مل جاتی ہے ڈینو میک کی آسانی سے مارکٹ میں یہ اور کمپنی کی مل جاتی ہے آپ لگا سکتے ہو لیکن میں آپ بھی بتاؤں گا گلتی کیا کر دوگے ایک دن دوست دن بھی نہیں چلے گا یہ آپ کا سارا جلگ آ جائے گا اب بتاؤں گا اب دیکھیں دوستو ٹین کے وی کا جو یہ ٹرویڈل ٹانسوار میں اس کی وائرنگ آپ میں اس میں کیسے کرنی ہے سارے ریلوں میں کیسے کنیکشن کرنے ہیں اور اس والے کار میں دیکھ سکتے ہیں دوستو ٹین کنیکٹر ہوتے ہیں یہ چوڑا یہ کنیکٹر ہے ایک چوڑا یہ کنیکٹر ہے یہ یہاں پہ ہے ان کی وائرنگ کیسے کرنی ہے ان کی پریسیٹ اتنے سارے لگے کیسے سیٹنگ کرنی ہے سب کچھ بتاؤں گا اب ویڈیو میں اس میں ویڈیو کو لاشتر دینا کاف امپورٹنٹ ویڈیو ہے جو نئے ٹیکنیشن ان کے لیے جو پرانے ٹیکنیشن ان کے لیے بھی اب بڑے اس ٹیپلائزر میں چھوٹے ٹیپلائزر میں ڈیفرینٹ ہوتا ہے کنیکشن میں کچھ بھی اس کا اب اس طرح کے کار تو آپ نے دیکھا ہوں گے پہلے ہر کسی کی ویڈیو میں دیکھ لے اس طرح کار کے کنیکشن ہر کو ہی کر دیتا ہے اور بڑے ایزی ہوتے ہیں اس میں کنیکشن کرنے لیکن جو ڈیفیکلٹ کنیکشن ہوتے ہیں اس میں اب یہاں پہ میں نے کچھ پوائنٹوں پہ کورڈ ڈالا ہوا بھی ہے کسی وجہ سے کورڈ بھی نہ ہو تب بھی آپ اسے میں کیسے پہچان پاؤ گے اس کارڈ میں کی کون سے پین پہ کون سا کنیکشن کس چیز کے لیے دیا ہوا ہے تو چلیے اس بات پہ بات کریں سب سے پہلے میں بتاو دیتا ہوں دوستو اس میں آپ یہ گلتی مت کرنا کہ آپ اس میں ریلے دیکھیں میں یہ مارکٹ سے لائے تھا دنمیک کی ایپ ون ڈی ٹو فور یہ دوستو چو ویس وول کی پچیس ایم پیر کیلے آتی ہے سس呼یر سہے تیس ایم پیر اینس ہے ikep اس کی اندر وائیری موٹا ہے اس کی ہر چیز اچھی ہے phrase 35 اپیر سو بیس وول چیز ایم پیر اس کی سانگی جائے گا اس پہر اس کی پہر میں 64 کو چلے جائے گا ٹے دن گشو نج spontaneous چیزوں کو دیکھیں لیکن یہ 25 ایمپیئر ہی آتی ہے اس سے بڑی نہیں آتی پھر وہ آتی ہے بڑے والی پورا جو لوہے والی آتی ہے تو اس طرح کی اس میں 35 ایمپیئر کی ہی ریلے لگائیں اب چلیے میں دوستو پہلے ریلے اس کے اندر ساری ون بائی ون کر کے اس طرح سے پہلے ریلے کس دیتا ہوں کیونکہ دوستو اب ہم نے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریلے کس لیے 1 2 3 4 اس طرح سے اب اس میں ہم ریلے نمبر 1 اور 2 3 4 کدھر سے مانیں گے دیکھیں آپ کو دوستو بتا دیتا ہوں جہاں سے ہماری آؤٹپوٹ نگلتی ہے اس کو ہم اینڈ ریلے مانتے ہیں اور جہاں سے ہماری انپوٹ سٹارٹ ہوتی ہے اس کو پرسٹ ریلے مانتے ہیں تو ہم یہاں سے لے کے چلیں گے پرسٹ سیکنڈ تھرڈ پورٹ فیفتھ ٹھیک ہے تو ہم پہلی ریلے سے ٹھیک ہے کو پہلی ریلے جیسے کوئی بھی ہمائی ریلے ہوتی ہے یہ ریلے کیونکہ میں رکٹہ مار والے کنیکشن نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں جو آپ بعد میں بھی کسی بھی شٹی پلائے جار کے کر پاؤں اب جیسے دیکھیں یہ ریلے ہے ٹھیک ہے یہ کومن پوائنٹ اس لئے کہا تھا میں نے یہ جو پوائنٹ ہے نا یہی دونوں پہ آکے جب ریلے کام کرے گا تو اس پر پوج جائے گا اور یہ اس پر پوج جائے گا لیکن یہاں سے یہی پوائنٹ رہے گا بس یہ پوائنٹوں کو چینج کر دے گا اب کیا ہے کہ دوستو اب ہماری جو یہ کومن پوائنٹ ہے اور یہ جو پوائنٹ ہے یہ دو پوائنٹ ہے یہ نورمل کلوز ہے اور یہ نورمل اوپن ہے کلوز کا مطلب یہ پوائنٹ ہے آپس میں کلوز ہے آپس میں چپکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور جیسے ہم اس کے اندر کرنٹ دیں گے تو تھرنت یہ کیا ہوگا یہاں پہ آ جائے گا تو وہ چیز میں آپ کو دوستو ایک بار پریکٹیکل بھی دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تھوڑا سا یہاں سے دیکھیں گے دیکھیں گے میں آپ کو بلکل پریکٹیکل دکھا دیتا ہوں اس چیز کو کر کے آپ اس چیز کو سمن جائیں گے اور کر سکتے ہیں اب میں یہاں پہ والٹیج کا جواڑ کرتا ہوں دیکھیں میں نے یہ لی اب یہاں پہ دیکھیں میں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ دیکھو جیسے ہی میں یہاں پہ اس میں والٹیج دوں گا ترنت کیا ہوگا کہ یہاں پہ ہماری جو کونٹیکٹر ہے وہ دیکھیں چپک گیا آگے یہ دیکھیں یہاں پہ آگئے مطلب یہ جو پوائنٹ ہے اب یہ یہ چپک گئے تو نورمل کلوز یہ ہے اور نورمل اوپن یہ ہے ٹھیک ہے اب اس چیز کو دھیان دھرتے ہوئے ہی ہم کنیکشن کریں گے ہم نے اس کی ڈائیگرام بھی ہمارے چینل پہ اپلوڈ کر رکھا ہے پہلے بھی اور ابھی بھی ابھی ہم دوستو آپ کو جو کنیکشن بتائیں گے وہ اسی طرح سے بتائیں گے ہمارے ریلے اس طرح سے رکھی ہوئی ہے تو ابھی ہمارا دوستو یہ کنیکشن کیسے کرنے ہمیں کومن ٹو نورمل کلوز کومن ٹو نورمل کلوز کومن ٹو نورمل کلوز سریز بنانی ہے ریلے گی تو چلیے وہی چیز ہم آپ کو کر کے دکھاتے ہیں جمپر لیں گے اور جمپر لیں گے مجبوط ہم اس طرح سے کریں گے نورمل کلوز تو AMA کومن ٹو ک measures ایس طرح سے یہاں پھر اس طرح سے یہاں پھر اسی طرح سے یہاں ہے پھر ایک طرح سے اپہ یہاں بھی کرا سکتے ہیں کیونکہ وہی پوائنٹ یہاں آجاتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم چاروں ریلے کے یہاں پر کنیکشن کر لیتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو ابھی ہم یہاں پر کنیکشن مار دیں گا کنیکشن آپ کو ٹائٹ کرنے ہے ایک دم کوئی ریلے لینی چھوڑنے کنیکشن ایک دم مجبورتہ ہی طریقے سے کرنے تو یہاں پر آپ کو سارے کنیکشن اور آپ کو وائل لینی ہے کم سے کم سات سے آٹھ ایم ایم ٹھیک ہے کیونکہ ایم پیر ہیوی چلتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے ہم نے یہاں کیا گا لیے کومن پوائنٹ سے نورمل کلوز پوائنٹ پر ٹھیک ہے ایسے ہم یہاں سے یہاں پھر یہاں سے یہاں پھر یہاں سے یہاں اس طرح سے پانچ اور ریلے کنیکشن کریں گے اسی طریقے سمجھائیں گے آپ کو ٹھیک ہے نا بلکل بڑی طریقے سے فیلال یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہم نے اسی طرح سے کیا ہے چار اور پانچ اور ریلے کے پہلے کے کومن سے کلوز پر کومن سے کلوز کومن سے کلوز کومن سے کلوز ایسی ہم نے پانچ اور ریلے کنیکشن کر دی ہیں چار جمپر لگے ہیں ہمارے موٹے موٹے اب ہم اس میں اور باقی وائر لگانے سے پہلے ہم اس کے ڈی سی کنیکشن کر لیں گے ڈی سی کنیکشن دیکھیں کیسے کرنے ہیں اب ریلے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے ملکہ پانچ ریلے ہیں پانچ اور ریلے میں سے زمانی ٹائืہ اس میں باہ متوجہ ہیں اس بے دو پائر پین terminal موجود میں چاہتا کہ دو ڈی سیyal 학ہ اس میں چاہت نُوڈی سیر گز garbage کم پینسہ کسی جسے تکھنے نہیں کرنے لگتا دیکھوا یہ بریق وائر크ael یہ دو ک sup دیکھ جتے ہیں ب круجیر ڈی سی پھر فسد ہی am fans danes wodevelopies م five ministry دوسری بنی thirty ڈزر i موجود اس کا instantly مثال حüstiger ریلے میں توجہ سوئے ہیں جو Vice �una میں اپنے والوچس اعلق دستیاان سب کا ایک اور سا سکرے لے ہم دینا میں ایک ویر کرتے ہیں ایک ویر کو جمپوں کو جنمی plant کا کل وہ اور اس roե ریلے نمبر ویر نمبر پہتم میرا لے van دیکھ ساتھی چونوں کو جھینے کے لغے کے لئے گی اندر ہے کریں لیights جنمبر ہم تیم کہ ساتھ نا بناتا ہے علاقہ موسیقا موسیقا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایسی ہم نے ایک اک وائر پانچ 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 نمبر چار نمبر تری نمبر دو نمبر ایک نمبر سب پہ لگا دیا ٹھیک ہے اور ہم نے دیکھ ان پہ دوستو ایک نام بھی لکھ دیا جس سے کہ ہمیں پہچان نہیں کیونکہ ہم سارے کلر کو ڈے کی لے رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے یا تو آپ سائیڈ میں کو بھی لے سکتے ہیں اگر آپ فنیسنگ دینا چاہ رہے ہیں فنیسنگ دے سکتے ہیں تو آپ بچ میں بھی لے سکتے ہو سارے وائر تو میں فنیسنگ دے سکتا ہوں تو میں یہاں پہ بچ میں لے لوں گا سارے وائر ہی ٹھیک ہے بہت اچھے سے اور ٹائی کے ساتھ میں لگا کر کے بہت فنیسنگ کے ساتھ لگائیں گے ہم ان وائروں کو سب بھی کو ٹھیک ہے ہم نے ون ٹو تری فور اس طرح سے لکھی لئے ہیں اب ہم پہلے سے اس میں ٹائی مار کر کے چلیں گے اور بڑیا طریقے سے اس طرح سے پانچ وائر کو یہاں پہ لگا کر کے لئے آئیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے ریلے والے جو وائر ہیں بلکل آلک ہو جائیں گے ریلے کے ٹھیک ہے باقی جو ہمارے ویسے رہیں گے والٹیج کے ان کے سب کے وہ چیز آلک رہے گی ٹھیک ہے اب فیلال ہمارا یہ والے وائر ہوگی ان پہ ہم ٹائی وائر لگا دیتے ہیں تو دوستو اب میں اگلے کنیکشن یہ بتاؤں گا یہ تو ریلے کے بھائی ہو گئے اور ریلے کی ساری سریز ہو گئی اس سے پہلے ہم جو چھوٹے چھوٹے کنیکشن ہم وے کریں گے چھوٹے کنیکشن کیسے دوستو پہلے ہمیں دیکھو یہ میٹر لگ رہا ہے نا اس میں فرنٹ سائیڈ پہ میٹر لگا ہوا ہے اب اس میں دوستو ہم آئے اس کو ادھر کی طرف اب کیا ہے کی بچ والے پہ بچ والے پہ دیں گے میٹر کی آؤٹپوٹ ٹھیک ہے تو ہم بچ والے پہ سے بچ والے پوئنٹ سے یہاں تک ایک وائر لیں گے جو کی دوستو ہمیں لگانا ہے میٹر کو جو آؤٹپوٹ دے گا یہ ٹھیک ہے اب وہ وائر لگانے کے بعد ہی ہم کنفرم کر پائیں گے کہ ہاں بھائی اب انپوٹ آؤٹپوٹ یہ آ رہی ہے تو جب ہی ہمیں اس سے پتہ لگاتے ہیں کہ ہمارا ڈائیگنوسیس کیا کر رہا ہے اسٹیپلائجر کتنی وولٹے دے رہا ہے اور کتنی ہماری اسٹیپلائجر سے وولٹے لے رہا ہے تو ہم یہ میٹر پہ ہمیں سا وائر یاد رکھنا جو بچ والا وائر ہوگا سوچ کا وہی لگے گا تو ہم وہی وائر اب اس پہ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ سولڈر کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں اب یہاں پہ آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ تو وائر ہم نے لگا دیا ٹھیک ہے بھئی یہاں پہ پانسو وولٹ دکھا ہے ایک طرف ایمپیر ہے ایمپیر کے لیے ہم یہ دوتار لگانے کیونکہ یہاں پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا سیٹی کوئیل سیٹی کوئیل ایمپیر بتائے گی انپوٹ کے ٹھیک ہے یہ سیدھی آکر ہماری یہاں آ رہی ہے اور اس میں ہم نے جو دوستو ہم نے وہ لگا رکھا ہے نا وائر جس سے گئی ہوئی ایم سی بی سے تو وہ یہاں سے آ رہی ہے دیکھو یہ مطلب جو ایم سی بی پہ جو وائر آ رہی ہے اس سے جو وائر نکل لیے تو انتہ ہے ہم نے بریک وائر لگا رکھا ہے تو ہم وہ لگا دیں گے ادھر کی طرف ٹھیک ہے یا ادھر کی طرف لگا سکتے ہیں وہ اس حساب سے دیکھ لیں جدر آپ کی یہ اٹھی ہوگی جدر یہ اٹھی ہوگی اس پہ کام کرے گی جیسے اب یہ یہاں پہ لکھ رہا ہے آؤٹپوٹ ٹھیک ہے یہاں آؤٹپوٹ لکھ رہا ہے اب یہاں سے یہ اٹھی ہوئی ہے تو یہ ادھر کے پوائنٹ پہ لگانا ہے ملک اس کا اپوزٹ تو ہمیں ادھر کی طرف لگانا ہے یہ جو بلیک ویرم یہاں لگانا ہے انپوٹ یہاں نہیں ٹھیک ہے تو دوستو اب ہمیں یہاں پہ لگانا ہے آؤٹپوٹ والی ویر تو اس طرح سے لگانا ہے جب ہم یہاں پہ لگائیں گا آؤٹپوٹ تب ہماری ادھر کی طرف دکھائے گا اب جیسے یہاں پہ فیلا لیے دیکھو میں دوبارہ بتایتا ہوں ساید کوئی سمجھ پائے جیسے یہاں پہ انپوٹ لگا ہم نے انپوٹ کی طرف دبائی تو اس کا جو وائر لگے گا انپوٹ والا وہ ادھر کی طرف لگے گا ادھر کی طرف یہاں پہ تو چلیے یہ دونوں وائرم لگا دیتے ہیں آپ کو فرنس آپ دیکھیں ہم نے جو آپ کو کنیکشن بتائیتے سیدھا پکڑتے ہیں بارک ایموے دیکھیں جو ہم نے آپ کو کنیکشن بتائیتے بچوالے سویچ ہمارا یہاں پہ آگیا اس کو ہمیں نیوٹل دینا ہے نیوٹل دینا نیوٹل کہاں سے جو ہمارا نیوٹل کوئنٹ ہم نے یہاں سے ہمارا وائر لے بھی رکھا ہے اب نیوٹل ہمیں اس کو دینا ہے جو ہمارا ٹانس وارم لگا ہوا ہے کیونکہ اس کے اندر سے کوئی 0 بارہ ایکسٹرا نہیں نکلی ہوئی ہے پہلے ٹانس وارم 0 بارہ نہیں آتی تھی اب یہاں سے دوستو یہ 0 بارہ لگا رکھا ہے تو اس کو ایک نیوٹل دینا اس کو ایک آؤٹپوٹ دینا اور آؤٹپوٹ یاد رکھنا دوستو آؤٹپوٹ وہ دینی ہے جو ٹائمر ریلے سے پہلے ہو جیسے آؤٹ نکلی اور یہ ٹائمر ریلے ہے ہماری ہائی کٹ لو کٹ کی ریلے ہے ٹھیک ہے اس پہ جو وولٹیج پہلے ہی آئے گی یعنی یہ چوتھا جمپر یہاں سی ریزن کیا ہے دوستو آپ کا اسٹیپلا تب ہی سٹارٹ ہوگا جب آپ کرنٹ پہے گا اور آؤٹ پوٹ والا کرنٹ ہی اس پہ آنا چاہیے چلیے وہی چیز ہم آپ کر کر دکھاتے سارے گرنکس ٹھیک ہے اب یہ ٹرانس وائر ہے نا یہ ڈیریکٹ آؤٹ پہ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے ڈیریکٹ آؤٹ پہ بینہ ٹائمر ریلے کیونکہ یہ بینہ ٹائمر ریلے لگے گا ہائی وولٹ لو وولٹ ساری چیز کی پتہ لگانے کے لئے تب ہی پر فیک طریقے سے کام کرے گا ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ لگا دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پر فیک طریقے سے ٹھیک ہے نہیں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا لگا ہے اس کا کام ہمارا بلکل ختم اب ہمارا جو اس کا ایک وائر بچا ریڈ یہ لگے گا نیوٹرل پہ اور وہی نیوٹرل لگے گا ہمارا اس والے میٹر پہ ٹھیک ہے فیلال دیکھو دوستو ہم نے جوب کنیکشن کر دیا میں نے آپ کو بتایا ایک تو ہمارا میٹر میٹر لگا ہوا اس کا نیوٹرل اور یہ ٹرانسوارمر کا نیوٹرل اور یہاں سے آرہا جو ہمارا یہ میر نیوٹرل ہم نے تینوں کو ایک جائیں کر اور ایک وائر لکا لے نیوٹرل جو ہمارا کٹ پلیٹ پہ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ چیز کر کے ہی جب ہم آگے کام کریں گے اور یہاں پہ جو سی ٹی کو لے کتنا جا رہے کتنا جا رہا رہا وہ لے دی دوستو جو انپوٹ آؤٹپٹ ہم نے لگا دی ایک طرف انپوٹ اور ایک طرف آؤٹپٹ ٹھیک ہے یہاں پہ آؤٹپٹ والی لائن ہے یہاں آؤٹپٹ ہے یہ ہمارا آؤٹپٹ والی بلکل ڈریکٹ وہاں لگا ہے جہاں سے آؤٹپٹ آؤٹ چھوڑ رہا ہے یعنی کہ یہ پوئنٹ جائے گا یہ بس اس کے آگے تو کٹ پلیٹ کنیکشن باقی LED بغیرہ کنیکشن آپ بڑے ایجی طریقے سکتے ہو ہر ایک اس میں کار میں ہے لکھا دوستو ریلے کے کنیکشن کیسے کنے دیکھیں ریلے کے کنیکشن کیلئے آپ سیمپل سی پیچان کرنا جو سب سے بڑا ٹائنشٹر آپ کو سرکیٹ کے اندر ملے گا جیسے آپ پر ایک ٹائنشٹر یہ دیکھ سکتے ہیں دو تین چاہ پانچ پانچ ہیں پانچ پانچ اس طرح سے جو لکھ رکھ ہم نے بھی لکھ رکھ رکھ ہم پہ ڈیوڈ سی آؤٹ پٹ ہیں یہ لینی ہے اس کے بعد میں دوستو یہاں پہ ڈیوڈ دینی ہے یہ دیکھ ہے جو ٹانس وار آئے گا ٹھیک ہے یہ کنیکشن کرنے ہے پھر پہ پاور لیڈی جو دیکھو دیکھو یہاں سے آپ پہلے دو پوئنٹ ہے جو حی لیے لگا ہے نا یہ حی حی کٹ او حی لیے پہلے دو پوائنٹ پھر اگلے والا کومن پوائنٹ ٹھیک ہے کومن پوائنٹ ایک نہیں ہے تین پوائنٹ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھو دو تین پوائنٹ کومن ٹھیک ہے یہ دیکھو کومن پوائنٹ ہے اور پھر ہے کٹ آؤٹ دیکھیں چینج آور سوری اگلے والی دیکھو یہ اس کے بعد یہاں پہ دو پوائنٹ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے جا رہے ہیں یہاں پہ یہ لگے ہو ہیں ہمارے یہ چار ڈائیوڈ تو یہ گئے ہیں جیرو بار ہے یہاں کی جیرو بار ہے اور یہاں کی جیرو بار ہے بلکل سیم رہنے والی ہے اس کے بعد ہے جو لاشٹ والی وہ ریلے نمبر پائیو جو کہ ہمارے اس سے آ رہی ہے ریلے نمبر پائیو کی جو تار لگیں چلیے یہ تاریں میں آپ کو لگا لگا کر کے دکھا رہتے ہوں تو اب کیا ہے کہ یہاں سے ج جیرو بار ہے جیرو بار ہیں تو ہم یہ دیکھنے کے دکھیں 와서 آپ کو دیکھنے کریں کا رکھیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں دوستو جو یہ گراؤنڈ کی طرف گیا ہوا ہے تو اس کو لگائیں گے ہم جو بالکل اکیلا ہے وائر ٹھیک ہے تو ہم اس کو یہاں پہ اٹیچ کر دیں گے کیونکہ اس میں ایک پلس کی طرف گیا ہوا ہے یہاں پہ سارا اور ادھر طرف والا ایک گراؤنڈ کی طرف سے گیا ہوا تو وہ چیز کو اٹیچمنٹ نہیں کریں گے وہ جب آپ لگاؤ گے اگر آپ کی کٹ پلیٹ نہ چلے تو آپ یہ وائر بدل دیں نا بس آپس میں اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا چیز ہے ٹھیک ہے بس یہ ہمارے یہاں تک اس کے تو کنیکشن ہو گئے اب اس میں جو کنیکشن کرنے ہے ریلے ون ریلے ٹو اب یہ جو ٹرانسوارمر کے سب سے پہلے یہ ہی کنیکشن کریں گے اس کے اندر ہم جو جیرو بارہ والے ٹرانسوارمر اب جیرو بارہ کے ٹرانسوارمر کنیکشن ہم دوستو یہاں سے کریں گے جو ہمارے پوینٹ یہاں پر ہے ٹھیک ہے جنس کے ہم پوینٹ یہاں پر ہی یہ ہم یہاں سے لے لیتے ہیں جہاں پہ ہمارے ساری ریلے کے لائیں گے تو وہاں لگا لو جو اچھا لگے یہاں پہ ہم سولڈر بھی کر لیں گے ہلکا سا یہاں سے ہم یہ سولڈر کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ دونوں کو جوڑ دیں گے سولڈنگ آپ کو بڑی طرح سے کرنی ہے تو یہاں پہ سولڈنگ ہو چکی ہے بڑی طرح سے ٹھیک ہے اب یہاں پہ فائنل جب آپ سولڈنگ کر لو تو ان کے بچ میں آپ کو ایک چمٹی بھی گھما دیں گے جس سے کوئی سولڈنگ نہ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد میں ریلے 1 ریلے 2 ریلے 3 ریلے 4 اس طرح سے اب یہی جو ہمارا یہ جو مائنس والا پوائنٹ ہے نا یہ یہی ہمارا ریلے کا کومن بھی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے یہ ہمارا ریلے کا کومن بھی ہے ٹھیک ہے اب اسی پہ سے بھی لگا سکتے ہیں ریلے 4 ,1 ,2 اس طرح سے کر کے لگا سکتے ہیں تو را 1 ,2 ,3 ,4 اس طرح سے کر کے سب سے پہلے تو ہم اس میں کیا کریں گے ریلے کے کنیکشن کر لیتے ہیں ہم یہاں سے کنیکشن بنا لیتے ہیں تو ہم نے کنیکشن بنا لیے ہیں اب وہی جیسے ہم نے 1 ,3 ,4 یہاں پہ لکھا تھا اس حساب سے یہاں پہ کنیکشن کر دیں گے جو را 1 ,3 کے تھے یہاں پہ ان کے وائروں کو چھیل لیتے ہیں اور یہاں پہ کردے ہیں R1, R2, R3, R4 تو یہاں پہ کنیکشن بنائیں گے اب ریلے کے ٹوٹل تو یہاں پہ آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے 1 پہ 2 پہ 3 پہ 4 پہ ہم نے پہلے کوٹ ڈال لیتے ہیں 1, 2, 3, 4 کے ساب سے ہم نے کنیکشن کر لی ہیں اب رہے گی ریلے نمبر 5 تو ریلے نمبر 5 کی جہاں پہ ریلے نمبر 5 ہے وہاں میں اسے لگا دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو چیک کر لیں گے کیونکہ اس کے بعد ہمارے کنیکشن سیف اس میں انپوٹ کے رہ جائیں گے یہ والے انپوٹ کے کنیکشن اس میں صرف علیہ ہوتے ہیں ہم نے دیکھی یہاں پہ لگوی رکھا آئین اور نیوٹل یہ اس میں یہ بتاتا ہے کہ یہاں پہ اس کی چینج آور کر رہے ہو یا پاور رہی ہے بس ہی بتاتا ہے اور باقی اس کی کوئی میٹر نہیں ہے تو مین تو یہی ہے کہ ریلے کے اور یہ ٹانسوارمر کے بس ٹھیک ہے چلیے ہوئے بھی کر لیتے ہیں دکھاتے ہیں تو اب یہاں پہ آپ کٹ پلیٹے کنیکشن دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھئے جو دو تار آئے ہوئے ہیں یہ آئے ہوئے ہیں ایک تو نیوٹرل ہے اور دوستو ایک ہے ہماری انپوٹ تو یہ ہم نے نیوٹرل اور انپوٹ پہ یہاں پہ لگا دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں ریلے نمبر پائیو یعنی کی جو آپ کا یہاں پہ ٹانسٹر لگا ہوا ہے اس کی بچوالی پنسے جو آ رہا ہے یہ پہ ریلے نمبر فائیو کا ہے اور یہ یہاں پہ ریلے نمبر ون ٹو ٹری فور اب ریلے نمبر ساریو کا جو کومن پوئنٹ ہے وہ ہم نے کیپشٹر کے پلس پہ لگا دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہی جمپر یہاں پہ آیا ہوا ہے اور یہی جمپر ہمارا اوپر جا رہا ہے یہاں پہ ہم نے کومن لکھ رکھا ہے کومن لکھا ہوا ہے تو یہ چیز فائنل کنیکشن یہاں پہ اس کے ہو گئے ہیں اب ہم کریں گے موٹے والے کنیکشن ان والوں کے سب کے کٹ پلیٹو کرتے ہیں ایک طرف سیٹ تو فرینڈز یہاں پہ دیکھئے اب ہمارے مین ٹانسوارمر کنیکشن رہے گا ہے یہ جو کنیکشن ہے یہ ہو آلی ہے ہمارے باقی جو LED ویلڈی کو اتنی بڑی بات نہیں ہوتی LED کے تو کہیں سے ہی وولٹ دو چل جاتی ہے اب یہاں پہ دیکھئے جو پورا ٹانسوارمر بنا ہوتا ہے ٹرویڈل والا اس طرح کا جو بلو برڈ کا ہوگا تو اس میں جو پہلا تار ہوگا پن نمبر ون والا یہ ملکہ یہاں سے جیسے نیوٹل ہے تو سیدھا آت کی طرف کو ایسے ملکہ ایسے چل کر کے گھنٹے کی وائز ہے کلوگ وائز ٹھیک ہے تو جو پہلا تار ہوگا آپ کا پن یہ ون نمبر تار ہوگا یعنی کی ریلے کے ون پہ لگے گا یہاں پہ ٹھیک ہے سوری یہاں پہ لگے گا اس کے بعد میں ریلے نمبر ٹو پہ لگے گا یہ ہے پھر اگلے والا تھا اس سے یہاں پہ بچ والا یہ والا آپ چھوڑ دو کیونکہ یہ فور نمبر وائر ملے گا کیونکہ یہ لوپ کے ساتھ چاہر ہم نے کیلکولیٹ کا رکھا ہے تو پہلا یہ ہے چوتھا یہ ہے اور دوسرا یہ ہے اور ہمارا ہم نے یہاں پہ نمبر بھی لکھ رکھے ہیں تیسرا ہمارا یہ ہے ٹھیک آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ وائر لگنے کیسے ہیں میں بتایا تھا ہوں 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 نمبر ٹھیک ہے اور پھر یہاں پہ دوستو آ جائے گا آٹپوٹ اور چینج آور کا چینج آور کا کیسے کنیکشن کرنا میں آلکہ اس کے اندر نہیں لگاؤں گا چینج آور کنیکشن کیسے کرنا ہے جو انپوٹ سے تار آرہے ہیں یہ دو تار آتے ہیں ایک تو آپ کا ام سی بی پہ یہاں پہ بھی لگے گا انپوٹ والی پہ آٹپوٹ والی پہ ٹھیک ہے اور ایک یہاں پہ لگے گا اب یہاں سے جو چینج آور سے جو آٹپوٹ جائے گی وہی والی آٹپوٹ اس کے ساتھ جائے گی مطلب جو انپوٹ اور آٹپوٹ کو آپ اس میں ٹچ کرے گا کہنے مطلب جو چینج آور کی اگر آئیم سی بھی آپ لگا رہے ہیں تو آنے والی لائن اور جانے والی لائن کو دونوں کو آپ اپر نیچے کنیکٹ کر دو بس اور کچھ نہیں تو ون نمبر ٹو نمبر ٹھر نمبر آپ کو کنیکٹسن کیا سیکھنے جیسے میں نے بتائے جیسے اب یہ ون نمبر ہے تو ون نمبر کا کنیکٹسن ہم یہاں پہ کریں گے اس والے پوئنٹ پہ اب ٹو نمبر ہے ٹو نمبر کا کنیکٹسن ہم اس والے پوئنٹ پہ اس طرح سے کنیکٹسن کرتے ہیں اس کے سارے تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم نے موٹے والے جو وائر تر سارے کنننسن کر دیا ہے ہم نے بتایا تھا 1 2 پھر بچ میں 3 پھر آگے 4 پھر 5 اس طرح جیسے ہم نے پن نمبر 4 پھر 5 اس طرح سے بتایا اب یہاں پہ ہم نے یہ جو وائر لگا یہاں نہیں لگا نا یہ بچ میں لگا نا اس کا ریزن کیا ہے اب جیسے ریلے آتی ہے میں نے بتایا تھا جیسے آن ہوتی ہے تو یا تو اس پہ آئے گی یا اس پہ آئے گی اب یہاں پہ یہاں پہ پڑی ہے یعنی کہ ڈریکٹر لائٹ جائے گی اس کا ٹائم ریل ہے کوئی مطلب نہیں ہے تو اس پوائنٹ کو ہم یہاں پہ لگائیں گے کیونکہ جب یہ ریلے آن ہوگی تب یہاں پہ پوائنٹ یہ آپس میں ٹچ ہوں گے اگر آف ہوگی تو یہ چھوڑے رہیں گے تو دوستو یہ پوائنٹ ہمیں بس یہاں لگا رہا ہے باقی کننکسن ٹھیک ہے اب اس کی سیٹنگ کریں گے بہت میں دوستو اس کے سارے کننکسن ہو گئے ہیں آپ دیکھو اس کو چیک کرنے کا بہت اب کریکم پرسیٹ سے سیٹ کرنے کے بہت ہی examine گے تقریم پی کھراتس ہے وہ کوئی ہوا montrer میں دیکھیں بہت میں بسیاہ ہیں اس پرسیٹ سے کچھ کچھ نہیں ہوگا ، اس سے کچھ ہوگا ہے نہ اس سے کیں، آپ کا ہوگا کس سے بہت میں بسیاہ ہوگا اس پرسیٹ پرسیٹ decenas Islamic دیہر سو وولٹ پر دوسری لیے ہے دیکھ سو ستر پر کوئی اور سی لیے ہے تب ہی کام کرے گی جب اس کے لائک وولٹیج آئے گی چلیے میں یہ بلکل پیکٹیکل دکھا دیتا ہوں کیونکہ اس کی وولٹیج کی سیٹنگ بہت ہی الگ ہے دیکھو یہاں پہ اب آپ دھیان دینا یہ میٹر میں نے آؤٹپٹ پر لگا رکھا ہے دیکھو میں اسے آن کرتا ہوں جیسے میں ابھی آپ کو بلکل لائب بھی دکھاؤں گا اس چیز کو مالیت پہلے میں دیکھتا ہوں کون سا پریسٹ ک کام کر رہا ہے دیکھو یہ تو کام کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہ بھی کام کر رہا ہے اس کے لئے وولٹیج ہے اب دیکھ سکتے ہیں یہ پریسٹ کام نہیں کر رہا دیکھو یہ پریسٹ کام نہیں کر رہا بلکل بھی تو یہ خراب ہو سکتا ہے یا ریلے خراب ہو سکتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے دیکھو اب یہ تیسے نمبر کا ہے ٹھیک ہے میں دکھا دے رہا ہوں تیسے نمبر کا اب جیسے میں اس کے لائک وولٹیج دوں گا نا تو دیکھو جیسے میں نے اس کے لائک وولٹیج دی تو اب دیکھیں یہ کام کرنا شروع کر دیا ہوگا اس میں یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے بلکل لائیو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو تو ہمیں جب آپ کو لگے voltage ہماری output ٹھیک آرہی ہے سارے preset کے ساتھ سے جب ہمیں setting کرنیے آپ دیکھیں چوتھے نمبر کا یہ نہیں چلے گا اب چوتھے نمبر کے ساتھ سے اگر میں voltage بڑھاؤں گا تو دیکھیں چوتھے نمبر والا بھی کام کرنے لگ جائے گا دیکھو یہ دیکھو ٹھیک ہے نا یہ دیکھو اس طرح سے ہمیں اس طرح سے setting کرنی ہے اب دیکھیں اس کی setting ہو چکی ہے قریب قریب ٹھیک ہے اب ہمارے ایک last والا جو preset ہے یہ ہے timer والا یعنی timer تو any care wall of yet جو ہماری high voltage low voltage ہے اب دیکھیں میں اگر اس کی مندی voltage کرتا ہوں یہاں سے دیکھو تو دیکھیں ترنتی voltage بڑھ گئی اور مندی کرتا ہوں تو ہماری اور بڑھ گئی ٹھیک ہے 108 پہ 192 دے رہا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے بعد میں اگر دوستو voltage میں بڑھاتا ہوں تو یہ دیکھیں گھٹ بھی رہی ہے اور بڑھاتا ہوں تو دیکھیں گھٹ بھی رہی ہے یہ دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو پرو پر ہمارے connection بھی ہو گئے اور پرو پر ہمارے setup چل بھی چکا ہے تو آئی اوپ آپ کو دوستو ویڈیو چہتے ایک لائک کر دینا اور جو چینل پہ سبسکرائب جرور کرنا thank you